اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو ویورڈز ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے امڈی کیٹ کی بائیلوجی اس کو کانٹینیو کیا اور اس کا چپٹر ون جو ہے وہ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو ویورڈز اس میں اب چپٹر ون جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا ٹاپک تھری ہمارے پاس جو ہے امڈی کیٹ بائیلوجی کا چپٹر ون کا وہ ہمارے پاس کیا ہے بیسیکلی کہ ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو فلویڈ موزیک موڈل ہے یہ بیسیکلی کیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کو گائیڈ کرتا چلوں کہ فلویڈ موزیک موڈل ایکچلی ایک موڈل ہے سیل میمبرین کا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیل میمبرین جو ہے وہ ایوری ٹائپ آف سیل جو ہے چاہے وہ پلانٹ ہے انیمل ہے کوئی بھی سیل اس میں وہ اگزسٹ کرتی ہے لیکن ہم سپیشلیٹی کے لحاظ سے اگر اینیمل سلس کی بات کرنے تو وہ ایمبرینٹ ہے تو بیورٹس اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ فلویڈ موزیک موڈل جو ہے اس کو نائنٹین سیونٹیز کے اندر جو ہے وہ دسکور کیا گیا بائی سینجر اینڈ نیلسن تو یہ سائنٹسٹ ہے جو اس پہ کام کر رہے تھے تو یہ اگر اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو وہ دسکوری میں یہ چیز مینشن کر نہیں ہے اس کے بعد اس کو فلویڈ موزیک کیوں کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے ہے اس کو فلویڈ موزیک اس وجہ سے کہتے ہیں کیوں کہ یہ بھی پرابلم ہے کہ اس میں جتنے بھی کمپوننٹس ہیں جتنے بھی اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کے فلو کر رہے ہوتے ہیں فلوٹنگ پوزیشن پر ہوتے ہیں فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں سیر میمبرین کے جو کمپننٹس ہیں رائٹ تو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلویڈ موزیک موڈل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے چار کمپننٹس ہوتے ہیں جو آپ کی پلاسما ممبرین ہے آقارنگ ٹو فلویڈ موزیک موڈل جس میں جو پلاسما ممبرین ہے اس کے چار مین کمپننٹس ہیں جس میں ایک ہے فوسفل لپیڈ دوسرا ہے آپ کے کارگو ہیڈریٹس تیسری ہیں آپ کی پروٹینز اور فورس نمبر پہ آپ کا آتا ہے کولیسٹرول ٹھیک ہے بات اب فور مین کمپننٹس ہیں کارگو ہیڈریٹس پروٹینز فوسفل لپیڈز اینڈ کولیسٹرول تو یہ آپ فور مین کمپننٹس ہیں اگر پوچھا جائے آپ سے کوسٹن میں ایم سی کیوں کے طور پر تو آپ نے فور کا جو اپشن ہوگا اس پر ٹک آؤٹ گرنا ہے اگر تو اس طرح ہو کہ آپ کے پاس یوں ہو کاربو ہیڈریٹس پروٹینز یا اور دو الگ چیزیں ہو تو آپ نے جو چار اپشنز یہ ہوں گے جس میں کاربو ہیڈریٹ پروٹین لپیڈز اینڈ کولیسٹرول وہ ایک ویڈریٹ اپشن ہوگا تو اس کے بعد جب فردہ آگے موف کریں گے تو آپ کے پاس کچھ یوں سٹرکچر آپ کو شو ہوگا اس کا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ لپیڈ بائیلیر ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ پروٹینز جو ہیں وہ ایم بیڈیڈ ہیں رائٹ یعنی کہ فلویڈ موزیک موڈل کیا بتاتا ہے کہ پروٹینز جو ہوتی ہیں وہ ایم بیڈیڈ ہوتی ہیں ان بیٹوین بیڈا لپیڈ بائیلیرز کے اندر جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ایم بیڈیڈ ہوتی ہیں�wnawi ENCD Bernksbele 2018 walked트 ساکam اس کے لявے آپ کو کچھ اس طرح سے یہ پروٹین بھی نظر آئی ہوگی جو 알فہ ہیلوکسٹٹر ہے اس کے بعد میں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نے discuss کیا ہوگا بہا کہ جگھ سے مل ہوگا اس alpha helix structure کو جب آپ نے جو structure of protein اس کو discuss کیا تھا تو structure of protein جو ہے اس میں primary structure ہے secondary ہے tertiary ہے اور quarter daily ہے تو جب آپ alpha helix کو study کریں گے تو وہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ certain type of minuses like 3.4 to 3.6 کی range میں minuses میں وہ ایک turn بناتے ہیں جسے ہم alpha helix کہتے ہیں تو یہ turns بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور each turn میں 3.4 تو 3.6 ہمارے سرس جو ہیں وہ arrange ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں کچھ filaments of cytoskeleton جو cytoskeleton ہے اس کے ساتھ یہ holded ہوتی ہے اچھا اب اس میں کچھ special points جو یاد رکھنے والے ہیں وہ کیا ہے کہ جیسے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ phospholipids جو نظر آ رہے ہیں یہ ان کے heads ہیں اور یہ ان کی tails ہیں اب جو heads ہوتے ہیں وہ water living ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ وہ direct water کو فیس کرتے ہیں جبکہ جو tails ہیں وہ water کو فیس نہیں کرتی ہیں that's mean کہ اگر آپ heads کی بات کریں تو heads water loving ہے so that's why water loving ہونے کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ hydrophilic ہیں جبکہ یہ جو tails ہیں یہ hydrophobic ہیں یہ water hitting ہے اس کے بعد کچھ یہ transport proteins ہیں کچھ integral proteins ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم molecules کی passage کی بات کریں کہ molecules کی movement ہوتی ہے in and out of the cell تو وہ جو ہے وہ کس کی help سے ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کسی کی help سے جو ہے وہ perform ہوتی ہے plasma membrane ٹھیک ہے تو اب جو بھی molecules inside move کرنا چاہتا ہے یا outside move کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی چیز کو follow کرتا ہوا اسی کے اندر سے وہ pass out کرے گا اب تو یہ membrane ہوتی ہے یہ membrane جو ہوتی ہے یہ آپ کے پاس selectively permeable ہوتی ہے یا differential permeable ہوتی ہے semi permeable ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ selected substances کو allow کرتی ہے پاس ہونے کے لیے ہر قسم کا substance اس کے اندر سے move نہیں کر سکتا اب کچھ ایسے molecules ہوتے ہیں جو move خود نہیں کر پا دیوتے ان کو کچھ carrier proteins ہیں جو move کرواتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس چیز کو تھوڑا سا وہ اس پہ فاکس کرنا ہے تو اس کے بعد فردر جب آپ آگے دیکھیں گے تو ہم اس کے بارے میں کچھ basic details discuss کریں گے جس میں جو in and out moment ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے transport proteins کا کیا رول ہے integral proteins کا کیا رول ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ بھی دیکھیں گے سارا تو یہ ہماری ایک جو diagram ہے جو میں نے ایک mention کی ہے یہ آپ کو show ہو رہی ہے تو اس کو پھر ہم ابھی میں آپ کو سارے اس کے بارے میں guide کروں گا کہ global protein کیا ہیں glycoproteins یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو جا ہوا ہے guide کروں گا اس کے بعد جو ہم discuss کہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے یہ global protein ہیں global protein اس کو global اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی three dimensional shape ہوتی ہے so that's why ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ global protein ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فردہ آپ دیکھیں کہ یہ transport proteins ہیں transport proteins کیا ہوتی ہیں آپ نے تین نام سنے ہوں گے ایک آپ کے پاس ہوتی ہے diffusion right diffusion ایک آپ کے پاس ہوتی ہے active transport ایک ہوتی ہے passive transport ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے آپ کے پاس facilitated diffusion یہ چار چیزیں ہیں بڑی important جس میں جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو molecules ہیں وہ move کرتے ہیں from the area of their higher concentration towards the area of their low concentration یعنی high concentration سے low concentration کی طرف جو movement ہے وہ کیا ہے diffusion اب what is facilitated diffusion facility diffusion میں کیا ہوتا ہے کہ molecules جو ہیں وہ خود move نہیں کر پا رہے ہوتے so that's why ان کی movement کے لیے کچھ helper molecules جو ہے وہ require ہوتے ہیں وہ helper molecules جو ہیں وہ کیا ہیں these are basically the transport proteins or the carrier proteins so carrier proteins کیا کرتی ہیں کہ ان molecules کے جو movement ہے اس کو inside move کرواتے ہیں اب یہ سمجھ لیں کہ یہ اوپر بڑا حصہ ہے وہ آپ کا extracellular environment ہے جو outside of the cell ہے اور یہ آپ کا inside of the cell ہے ٹھیک ہے تو اب molecules اگر یہاں سے inside move کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اس membrane میں سے pass out ہونا پڑے گا اور وہ ہی ہوں گے جو allow ہوں گے اس membrane سے اب for example کچھ ایسے molecules ہیں جو large ہیں یا کچھ اور وجہ ہاتھ کی وجہ سے وہ pass out کرنے میں difficulties face کر رہے ہیں so that's why وہاں پر جو perform ہوگی وہ facilitated diffusion ہوگی facilitated diffusion سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے پاس کچھ transport proteins جو ہیں وہ available ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں کہ molecules کو help کرتی ہیں inside move کرنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے active transport and passive transport passive transport وہ transport ہوتی ہے جس میں کوئی بھی energy required نہیں ہوتی جبکہ active transport وہ energy ہے جس وہ transport ہے جس میں آپ کو energy required ہوتی ہے in the form of ATB adenosine triphosphate اوکے اب passive transport کی بات کریں تو passive transport جو ہے اس اسی کی آگے سے یہ type facilitated diffusion بھی اور diffusion بھی ٹھیک ہے like ایک اور چیز ہوتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں osmosis ٹھیک ہے لیکن osmosis جو ہے اس کا concept ہم یہاں پر ابھی نہیں لے رہے ہم یہاں پر ان کو discuss کر رہے ہیں تو passive transport میں کوئی بھی energy use نہیں ہو رہی in the form of ATP جبکہ active transport جو اس میں energy use ہو رہی ہے اب ان میں difference کیا ہے diffusion کی بات کر لیں یا passive transport کی بات کر لیں یا آپ facilitated diffusion کی بات کر لیں تو یہ somehow same ہے لیکن active transport میں تھوڑا سا difference ہے وہ یہ کہ اگر آپ diffusion کی بات کریں تو وہاں پر molecules کی مومنٹ ہوتی ہے high سے low concentration کی طرف جبکہ active transport میں molecules move کرتے ہیں low to high concentration کی طرف تو obviously جب low سے high concentration کی طرف مومنٹ ہوگی تو energy require ہوگی اور وہ energy کھانا سے ملے گی وہ energy ملے گی ATP سے adenosine triphosphate سے اب ATP ایک energy کا source تو ہے لیکن وہ energy provide کیسے کر رہے ہیں یہ basic question ہمارا تو ATP energy کیسے provide کرے گا دیکھیں ATP جو ہے اس میں تین جیزیں ہیں ایک nitrogenous base ہے ایک sugar ہے pentose sugar اور تین آپ کے پاس phosphate ہیں phosphate groups ٹھیک ہے اب ATP کی جب breakdown ہوتی ہے throw ATP enzyme وہ ATP کی breakdown کرتا ہے اور ایک phosphate release ہوتا ہے اس ایک phosphate کی release ہونے سے جو energy release ہوتی ہے وہ energy جو ہے وہ ان reaction میں use ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب throw phosphate release ہوں گے double energy release ہوں گی پیچھے AMP بات جائے گا adenosine water phosphate low energy molecule تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کے questions یہاں سے بھی بنتے ہیں اور یہاں سے بھی اس کے کچھ basic details ہیں پوچھ جاتا ہے اس کے بعد جیسے اگر ہم بات کریں کہ cell to cell جو communication ہوتی ہے تو وہ communication کے لیے آپ کے پاس ملے گے ہوئے ہیں یہ carbohydrates molecules ہیں cholesterol molecules ہیں یہ بسیکلی cell to cell communication ایک دوسرے کی cell کے ساتھ communication اس کو جو وہ perform کرواتے ہیں تو اس کے بعد ہم discuss کریں گے endocytosis اور agrocytosis کے process کو تو یہ ہم discuss کریں گے اب جیسے میں نے بات کی نا already previously کے selectively permeable ہے یہ differentially permeable ہے تو لو وہ جیسے آپ بات کرنے potassium mines ہیں ٹھیک ہے تو potassium mines کے لیے یہ differentially permeable ہے alone نہیں گھرتی اس کو move کرنے کے لیے تو اس کو difficulties کا سامنا ہوتا ہے اس کے لیے جیسے glucose وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو glucose کی جو absorption ہے وہ best example ہے active transport کی ٹھیک ہے تو active transport جو ہے اس کے طرح آپ کی glucose جو ہے وہ body میں absorb ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم discuss کریں گے endocytosis اور exocytosis کو right تو اب ہم discuss کرنے جا رہے ہیں کہ endocytosis اور agrocytosis ہے کیا endocytosis اور agrocytosis میں جو molecules ہیں کی movement ہوتی ہے in and out of the cell اب جیسے for example ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے extra cellular bile environment ہے یہ internal environment ہے تو یہاں سے اس substances کی movement جو وہ perform ہوگی اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے اگر کوئی molecule کوئی بھی food particle کوئی بھی وہ cell کے اندر move کرنا چاہتا ہے تو اس کو ادھر سے گزرنا پڑے گا اب for example کہ اگر آپ endocytosis کی بات کر رہے ہیں تو endocytosis اس میں two main processes ہیں ایک phagocytosis اور ایک phagocytosis جو ہے اس میں engulfment ہوتی ہے solid particle کی جبکہ phagocytosis جو اس میں engulfment ہوتی ہے liquid particle کی تو اگر یہاں سے solid particle enter ہو رہا ہے تو وہ phagocytosis ہوگی اور اگر liquid particle enter ہو رہا ہے تو وہ phagocytosis کی in case of phagocytosis اور penocytosis اس کے بعد اگر کوئی substance exit ہونا چاہتا ہے تو exit ہونے کے لیے وہ کیا کرتا ہے eggocytosis کو perform کرتا ہے تو eggocytosis میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو molecules ہیں جو کچھ base material یا کچھ اور particles جو باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ eggocytosis کا process جا اس کو follow کرتے ہوئے cell سے باہر جلے جاتے ہیں so that's why ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ endocytosis and eggocytosis یہ آپ کی movements ہیں کس کی cell کی اب اس میں بھی جو energy ہے وہ require ہوتی ہے in the form of ATP is the energy molecule جو کہ cell کی requirements اس کو پورا کرتا ہے اب تو آپ کا جو powerhouse cell کا mitochondria جو ATP کو produce کر رہے ہیں تو یہ ہمارا جو basic topic تھا کہ ہمارا جو structure ہے cell membrane according to fluid mosaic model وہ کیا ہے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیا اللہ حافظ